دلی کا جان نویب دلی کا جان نویب اونلی آن ریڈیو میچن 98.3 ایف ایم ایتھ ہاتھ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اچھا میں ہر کسی کو کال کرتا نہیں ہوں کچھ لوگ ایسی ہیں جن کو کال کرنا ہے مناسب سمجھتا ہوں اور ان میں سے ایک آپ ہے کیا پریشانی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا علاج ہے اور ٹھیک ہو جائے گا کئی حقیموں کو دکھا چکے ہیں لیکن اثر کچھ ہوا نہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اس کا سیدھا سیمپل سا علاج ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کرنا آپ کو کچھ نہیں ہے گرم پانی بلکہ پورا گرم نہ ہو گنگونا پانی اس میں چھٹاک بھر ادرک آپ ایک بات ہو جائیے میں لکھ لو لکھ لیجئے آپ بتائیے سب سے پہلے آدھا کپ گرم پانی اس میں چھٹاک بھر ادرک ابھی چڑھائیے گمت اس میں چولے پہ نمک چٹکی بھر نمک اس پانی میں ڈال دیجئے چٹکی بھر گڑ ہوگا گھر میں ہاتھ سے پسا ہوا گڑ اس میں اتنی مقدار میں ڈالیں کہ جتنا پانی ہے پانی سے آدھا گرم پانی میں اب اس کو آنچ پر رکھ دیں ہلکی آنچ پر رکھ دیں تقریبا تقریبا آدھا گھنٹہ اس کو اُبال لیں دیں اچھا آدھا گھنٹہ اُبال لیں دیں گڑ نہ ہو تو آپ بغیر گڑ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں تقریبا پون گھنٹہ اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیجئے منقہ ہے گھر میں منقہ اور کشمش سات میں پیس کے اس کو اسی پانی میں ڈال دیجئے اگر ممکن ہو تو چاندی کا اگر چمچ ہو گھر میں تو بہتر ہے ورنہ آپ آم چمچ سے بھی اس کو ہلکی آنچ میں پانچ منٹ تک چلائیں چاندی کا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آم جو ہوتا ہے اس کو آپ چلائیں بس آپ پکنے دیں اس کو تقریبا آدھے گھنٹے بعد جب یہ بن جائے تو یہ پورے کپ میں بھر لیجئے پورے کپ میں اس کو بھر کے سائیڈ میں رکھ کے آپ کے گھر فون پڑا ہوگا کوئی فون ہے اور فون کر کے کسی اچھے ڈاکٹروں کو فون کریے گا کسی اچھے ڈاکٹروں کو فون کر کے اس سے اپوائنمنٹ لے لیجئے اس سے یہ کہیے گا کہ ڈاکٹر صاحب ڈیڑھ سال ہو گیا مجھے خانسی کو اور میری خانسی جا نہیں رہی ہے ایلوپیتک یا ہومیپیتک جو بھی ہوگی اس سے اس قدر فائدہ ہوگا یہ تو کسی کو بھی پلا دو یا پھیک دو اسے کہیں نالی میں اگر برا لگ رہا ہے رکھا کسی کو بھی پلا دینا لیکن یہ کرنے کے بعد یہ سب سے اہم ہے لکھ لو اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کو فون کرنا ہے آپ اچھے ڈاکٹر کو فون کر کے اور اس سے علاج کروانے اس کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کو تو تم پھیک ہو گولی مارو یا اس کو اسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ کہ آپ پی لیجے میں نے بنایا ہمارے ہندوستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حکیموں کو دکھاتے ہیں اور ویدوں کو دکھاتے ہیں اور میں حکیموں کے بھی قدر کرتا ہوں لیکن کچھ حکیم ایسے بھی ہیں جن کے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن علاج پہ علاج تو جو میڈیکل سائنس ہے تھوڑی بہت اس کی بھی مان لینی چاہیے اور تھوڑی بہت اپنی بھی اکل لگا لینی چاہیے میں ریڈیو مرچی سے نوید بول رہا ہوں لیکن مجھے پتہ جلا کہ تم جب پچھلے ڈیڑھ سال سے اور تمہاری خانسی کا علاج نہیں ہو رہا اور تم مستقل ہر ایک حکیم کے پاس جاتے ہو اور حکیم کو دکھاتے ہو تو ایک بار ذرا میڈیکل سائنس کو بھی اپنا کے دیکھ لو ان کا بھی علاج کروا کے دیکھ لو تو پلیز اس چیز کو مائنڈ مت کرنا لیکن ضروری ہے اگر خانسی نہیں جا رہی تو ایک بار کسی ڈاکٹر کو موقع دے دو شاید ٹھیک ہو جاؤ یہ مت پی جئے یہ تمہیں مزاگ کر رہا تھا آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیجئے ایک بار اور جب تب یہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تو مجھے فون کر کے شکری کہہ دی گا کیونکہ علاج میں نہیں کیا آپ کو vfm it's hot